بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصف یونس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سی وی سے متعلق کہ سی وی کس طرح سے بنایا جاتا ہے یا وہ اس کے اندر کون سے پوائنٹس ہیں جس سے سی وی جو بہتر بن سکتا ہے جب بھی آپ کسی جگہ جاتے ہیں جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے تو ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ آپ کا سی وی ہوتا ہے سی وی کا مطلب ہے کریکلم وائٹا یعنی یہ آپ کا آپ کے ایکسپیرینس کا آپ کے جو شعبہ ہے اس کا ایک مکمل تعرف ہوتا ہے جو ایک شارٹ فارم میں آپ ایک پیج دو پیج یا اس کے اوپر لکھتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو پیزنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے اہل ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس جاب کے لیے موضوع درین شخص ہیں ہر امیدوار جو ہوتا ہے وہ سی وی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا ڈیزائن یا اس کی ترتیب سیلیکٹ کی جاتی ہے لیکن جو یہ چیزیں بھی اہم ہیں لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس ترتیب سے اپنے آپ کو پیزنٹ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کا سی وی کسی کی سامنے جائے تو وہ کم سے کم ایفرڈ کم سے کم ٹائم لگا کے آپ سے مطلق زیادہ سے زیادہ انفرمیشن حاصل کر سکے یہ اگر اس کے اندر آپ کے سی وی کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے تو وہ بیسٹ سی وی ہوتا ہے سی وی بناتے وقت جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ تو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے لیکن اس کی امثال میں کچھ اس طرح سے دوں گا جیسے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں جاب کے لیے تو کس طرح سے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے مصال کے طور پہ سب سے آپ پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے پھر آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ اس کو کیٹگریز کریں گے پھر آپ اپنی کوالیفکیشن بتائیں گے کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے میں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے میں نے بی اے کیا ہوا ہے بی ایڈ کیا ہوا ہے یا کوئی بھی کوالیفکیشن آپ کی ہے وہ بتائیں گے اور تیسرے نمبر پہ آپ مختصر جو ایک ہے فارم اس میں آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے یہ کہ میرا اتنا تجربہ ہے میں نے اس جگہ پہ کام کیا ہوا ہے اور یہ میرا اتنا تجربہ ہے تو یہ جو یہی وہ تین نقاط ہیں جو سی وی کی ایک کور ہوتے ہیں یعنی آپ کا کس جاب کے لیے ہیں آپ آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے اور آپ کا تجربہ کتنا ہے چونکہ یہ تین چیزیں جو آپ کو ملنے والا شخص ہے یا جو انٹرویو لے رہا ہے وہ یہ تین چیزیں سب سے پہلے جاننا چاہے گا کہ کیا آپ اس کے کام کے بندے ہیں کے نہیں ہیں اس کے بعد وہ آپ کی ڈیٹیل میں جائے گا کہ فردر آپ نے یہ کہاں کہاں سے یہ کوالیفکیشن کیا ہے تجربہ آپ کا کس شعبے کا ہے کہاں سے کیا لیکن اگر فرض کریں کہ بھی آپ کی کوالیفکیشن میچ نہیں کرتی اس سے یا وہ آپ کی بہت تفصیل سے آپ کو ایکسپلور کرنا شروع کر دے انڈ پہ اسے پتا چلے کہ آپ کی تو کوالیفکیشن وہ ہے ہی نہیں ہے جس کے لیے میں یہ انٹرویو کر رہا ہوں یا آپ کے تجربے کو اگر وہ پہلے سے ایکسپلور نہیں کرتا یا اس کو پتا نہیں چلتا کہ یہ تجربہ کار بندہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے تو وہ آپ کی ساری تفصیل آپ کہاں ہے آپ کے مختلفات عرف کہاں سے کوالیفکیشن کی یہ کو تو وہ کوئی دس پندرہ منٹ آپ کے اوپر جب وہ سپینڈ کر چکا ہو اس کے بعد اس کو پتا چلے گی آپ کا تو تجربہ ہی کو نہیں ہے یا آپ نے تو دو ماہ پہلے یہ ڈگری حاصل کی ہے تو ابھی تو آپ کہیں ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ اس میں محسوس کرے گا کہ اس نے ٹائم ویسٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تین چیزیں سب سے پہلے آپ اپنے سی وی کے اندر ان کو نوٹ کریں گے تاکہ اس کو فوراں پتا چل جائے کہ آپ اس کے ریلیونٹ بندے ہیں اور کس لیول کے ریلیونٹ بندے ہیں اس کے بعد وہ آپ کی تفصیل میں بھی انٹریسٹ لے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی وی کو اب پریکٹیکلی کیسے لکھنا شروع کیا جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سب سے اوپر آپ اپنا نام لکھیں گے کمپلیٹ نام جو آپ کا آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر بھی ہے یا جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے پاسپورڈ کے اوپر ہے وہی نام آپ اس کے اوپر پرنٹ کریں گے اور ساتھ نام کے سامنے آپ اپنی تصویر جو ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں جو ریسنٹ فوٹوگراف ہوتی ہے اس سے اچھا ایک امپیکٹ پڑتا ہے اسی بھی خوبصورت بنتا ہے اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے سبجیکٹ سبجیکٹ میں آپ یہ لکھیں گے جو جاب آپ لینے کے لیے گئے ہیں یعنی جس ڈیزگنیشن کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے تاکہ اگلے بندے کو پتا چلے کہ یہ فلان شعبے کے لیے آیا ہے آپ لکھیں گے کہ سیکنگ جاب ایزا ڈاکٹر یا سیکنگ جاب ایزا میڈیکل آفیسر ان دس ہوسپیٹل یا آپ لکھیں گے کہ سیکنگ جاب ایزا ٹیچر ان دس کالج اور سکول تو اس طرح سے آپ سب سے پہلے سبجیکٹ لکھیں گے ساتھ ہی سیکنڈ لائن میں ہی آپ لکھیں گے کالیفکیشن تو اس میں آپ اپنی جو بھی آپ کی کالیفکیشن ہے وہ دو تین جو لفظ ہیں ان میں لکھ دیں گے اور نمبر تین آپ لکھیں گے کہ ٹوٹل ایکسپیرینس یا مای ایکسپیرینس اس میں لکھ دیں گے کہ فیفٹین ایئرز ٹین ایئرز جتنا بھی ایکسپیرینس ہے وہ آپ اس کے سامنے لکھ دیں گے یہ تین جب چیزیں ہائلائٹ کر کے یا انڈر لائن کر کے آپ لکھیں گے سی وی کے اندر تو فردر وہ آپ کے اندر آپ کے لیے اس کا انٹریسٹ دولپ ہوگا کہ یہ میرا کام کا بندہ ہے میں آپ آگے اس کی تفصیل دیکھوں اس کے بعد آپ نے اپنی جو تھوڑی سی پرسنل انفرمیشن ہے وہ آپ نے اس کو پر لکھنی جیسے پھر اب آپ لکھیں گے ریلیجن اب آپ لکھیں گے نیٹ اوف برت اس میں آپ اپنا میریٹل سٹیٹس لکھیں گے نیشنلیٹی لکھیں گے اس میں آپ جونسی زبانیں بولتے ہیں لینگوژیز نون یہ لکھیں گے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے لینڈ لائن یا موبائل نمبر اور انڈ پہ آپ جو ہے وہ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ ایک چھوٹا سا پیراغراف جو جس کا ہیڈنگ آپ رکھ سکتے ہیں کہ بریف انٹرڈکشن یا مائی بریف انٹرڈکشن اس میں آپ پانچ سات لائنوں کے اندر آپ اپنا پورا جو ایک طرف ہے وہ لکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کہاں گے کیا کون کون سے انسٹیوشن میں کیا کون کون سے اور کوئی آپ نے ایکسٹرا کوئی ایکڈیمک آپ کی جو کوئی کوالیفکیشن وہ کیا ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہتے ہیں جی کہ میں نے یہ کورس بھی کیا ہوا ہے فلان جہاں ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے فلان تو یہ پانچ سات پانچ سات لائنوں کے اندر آپ نے اپنا جو ہے نا بریف انٹرڈکشن لکھوانا ہے اس میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں تک پہنچتے ہی جو انٹرویو لینے والا ہے وہ کونفیڈنٹ ہو جائے گا کہ بھی یہ اس کا فردر یہ بھی چیزیں ہیں اب اس کو آگے جو انٹریسٹ ڈویلپ ہوگا اب آپ نے آگے جو چیزیں لکھنی ہے وہ اب آپ لکھیں گے اپنی جو نیکسٹ اس کے بعد بریف انٹرڈکشن کے بعد ہے اب آپ لکھیں گے اپنی ایکڈیمک کوالیفکیشنز اس میں آپ وہ کولمز اور چارٹ کی فارم میں اس کو بنا سکتے ہیں جیسا کہ فرکزیمپل میٹرک جو ہے کون سے ائر میں کیا کون سے انسٹیٹویشن میں کیا اس کے ٹوٹل مارکس کتنے تھے مارکس اپٹینٹ کتنے تھے اور پرسنڈیج کتنی تھی اس کے بعد ایف اے یا ایف ایس سی پھر اس کی یہی تفصیل لکھیں گے اس کے بعد جو بھی نیکسٹ آپ کی بھی یہ ہے تو اس کا لکھیں گے بی ایڈ کا لکھیں گے اگر میڈیکل ایڈکیشن ہے تو اس میں آگے ایف ایس سی پھر اس کے بعد ایم بی بی ایس اس کے سارے جو پراف ہوتے ہیں ان کی یہ ساری ڈیٹیل لکھیں گے کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے جو انٹرویو لینے والا یا جو آپ کا سی وی اسیس کر رہا ہے اب اس کو یہاں زیادہ ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے اب وہ مختصر والی بات نہیں چلے گی اب آپ تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں لکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے experience وہ لکھیں گے کہ آپ نے اس کو آپ اس ترتیب سے لکھ سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے جو آپ نے جاب کی اس کا آپ لکھیں کہ یعنی two years experience in this institution from this date to this date پھر next لکھیں گے three years experience in this institution from this date to this date اس طرح سے ترتیب کے ساتھ جو پہلے آپ نے کی جاب وہ اس کے بعد next پھر next پھر next اور last میں آپ جو ہے وہ لکھیں گے کہ بھی یعنی currently i am working in this department or this institution from this date till date تو یہ end پھر یہ لکھتے ہیں کہ ابھی میں وہاں پہ جاب کر رہا ہوں تو نیچے bracket میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں یا جہاں experience اوپر لکھا ہے heading دیا ہے اس کے آگئی bracket میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ total experience اتنا ہے میرا یہ اب آپ نے پوری اس کی detail ہوگی اس کے بعد experience لکھنے کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں objective mission vision اور آپ کی ایٹیچیوٹ کیا ہے towards the required field کہ اب آپ کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ آپ یہ چیز لکھ سکتے ہیں یہ usually ان چیزوں کو کوئی نہیں بھی پڑھتا لیکن یہ cv کی ایک خوبصورتی بناتی ہیں چیزیں کہ اب آپ نے اپنے بارے اپنے بارے میں کچھ مزید detail سے بتایا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس چیز کو handle کریں گے اور اس میں تھوڑے سے آپ scale بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں تھوڑے سے detail میں یہ چیزیں آئیں گی اسی کی extension میں آپ تھوڑا سا اگر آپ نے کوئی workshop ایٹنڈ کی ہوئی ہیں یا کوئی symposium ایٹنڈ کی ہوئی ہیں جن کے certificate آپ کے پاس ہیں یا کوئی لیکچر یا کوئی اس طرح کی activity آپ نے attend کی ہے تو اس کو آپ پھر ترتیب کے حساب سے mention کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ بھی attend کی یہ فردر جتنا آپ اپنے شخصیت ہے جتنا آپ present کریں گے next heading آپ دے سکتے ہیں hobbies کا اس سے یہ ہوگا کہ جو پڑھنے والا ہے وہ آپ کی جو personality ہے وہ فردر اس کے اوپر clear ہوگی کہ آپ کی hobbies جس طرح کی لکھی ہوں گی اس طرح سے وہ سمجھے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کی ایکٹیوٹیز یا اس کا شوق کیا ہے ایک اور چیز جو اس میں mention کرنا چاہوں گا کہ جتنے آپ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا جو آپ نے کوئی ایکٹیوٹیز ہیں وہ لکھیں ان سب کا documentary پروف آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی یہ ضروری نکتہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جسٹ وہ لکھ دیں اور آپ کے پاس کوئی اس کا پیپر نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ کپیز وہ ان کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں کہ یہ جو چیز لکھی ہے اس کا اس کے پاس کیا پروف ہے تو آپ کے دیکھیں یہ بہت ضروری چیز ہے ایک اور نکتہ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا یہ کہ سی وی کتنا لمبا ہونا چاہیے آئیڈیلی تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سی وی جو ہے وہ ایک پیج کا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کی ڈیٹیلز زیادہ ہیں تو ایک پیج کی اوپر اس کو پورا نہیں کر سکیں گے تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ دو سے تین پیج تک سی وی جائے اس سے زیادہ لمبا زیادہ پیج جو ہوتے ہیں لیسٹ یہ پہلے پیج کے اوپر کمپلیٹ ہو جائے اس میں آپ کا پورا جو اطارف وہ اس میں آ جائے گا تو اس طرح سے سی وی بنائیں اور انشاءاللہ آپ کام جاب ہوں گے آپ کو جاب ملے گی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت مل سکے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ